تحریک لبیک کے چیف ساد روزی کی مسلسل نظربندی کا معاملہ درد سر بنا ہوا ہے حکومت کے لیے حکومت نے ان کو ایک طویل عرصے سے سلافوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جو ہی یہ باہر آئیں گے تو اپنے ورکرز کے ذریعے امن و امان کی صورتحال کو خراب کریں گے لاہور ہائی کورٹ نے بہرحال حکومت کی اس پلی کو نہیں مانا اور ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے رہائی کے آرڈرز بھی جاری ہوئے لیکن پھر حکومت نے اس معاملے کو کسی اور طرف لے جانے کا سوچا اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے گئے جس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ اس فیصلے میں جو قانونی بنیاد ہے اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا گیا ذرا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں بیک گراؤنڈ میں اصل میں حکومت کا وہ معاہدہ ہے جو انہوں نے طریقے لبیک کے ساتھ ان کے پرانے چیف مرہوم خادم رزوی کے ساتھ کیا تھا جب وہ اسلام آباد میں آ کر دھرنا دے رہے تھے اور اس وقت حکومت کو کہہ رہے تھے کہ فرانسیسی ایمبیسٹر کو یہاں سے نکالا جائے کیونکہ ان کے صدر نے توہین آمیز خاکوں کی حمایت کی ہے حکومت نے اس کی اوپر وقتی طور پر جان چڑانے کے لیے ایک معاہدہ کر لیا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے معاہدے حکومتوں کو نہیں کرنے چاہیے جن کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ان کی نیت نہیں ہے مساکت کی باتنے کرو نیت نہیں ہے آپ نے وقتی طور پر بہران کو ڈیفیوز کر دیا اور معاہدہ کر لیا یہ جانے بغیر کے آنے والے دنوں میں یہ کتنا بڑا آپ کے لیے بہنچال لاسکتا ہے اور وہی ہوا اس طوران خادم رزوی کا انتقال ہو گیا ان کے بیٹے سعاد رزوی جو ہے انہوں نے پارٹی کی کمان سنبھال لی اور پھر یہ سمجھا گیا کہ اب شاید معاملہ ڈیفیوز ہو جائے لیکن ظاہر ہے جن کمیٹمنٹس کی اوپر خادم رزوی معاملے کو چھوڑ کے گئے تھے سعاد رزوی نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا ان کی اپنے ورکرز کے ساتھ ایک کمیٹمنٹس ہیں آپ اس سے اتفاق کریں نہ کریں میں اس کو بر تنقید کروں نہ کروں لیکن انہوں نے یہ جانا کہ انہوں نے جو بات کی تھی ورکرز کے ساتھ اس کی اوپر قائم رہنا ہی ضروری ہے حکومت نے بہرحال اس معاملے کو کوئی اور رخ دے دیا اور اپنے معاہدے کو بھول کر لاؤ ان آرڈر کا آرگومنٹ لے کر چل نکلے کوٹ کے اندر یہ معاملہ لٹکا رہا اور سعاد رزوی مسلسل نظر بند رہے اب یہ اپریل سے ہی ایشش شروع ہوا ہے اب سردیاں آنے کو ہیں سعاد رزوی مسلسل نظر بند ہیں تو حکومتیں یوں ہی کرتی ہیں حکومتوں کے طور طریقے ایسے ہی ہیں لیکن چونکہ اس حکومت کی ایک خاصیت ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جن حلقوں کے ذریعے اس نے اپنے سیاسی اہداف حاصل کیے ہیں انہی حلقوں کے ساتھ عموماً یہ سینگ لڑا لیتی ہے طریقے لبیک کے ورکرز کے ذریعے پچھلی حکومت کو نتھ ڈالنے کے لیے ایک باقیدہ احتمام کیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے دھرنوں کی صورت میں اس وقت میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کے جذبات حساس معاملات کی اوپر سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ ایک تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ کان جب آپ کرتے ہیں تو کل کو آپ کے گلے بھی معاملہ پڑھ سکتا ہے تو بالکل اس معاہدے کی طرح جس کے بارے میں میں نے اس وقت بات کی تھی کہ آپ یہ کام نہ کریں جس معاہدے کو ایمپلیمنٹ کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے اس کو نہ کریں اور سیدھی اور سچی بات کریں اس وقت کڑواہٹ ہوگی اس وقت مسئلہ ہوگا لیکن مستقبل آپ کا محفوظ ہو جائے گا وہ نہیں کیا گیا ویسے ہی اس سے پہلے ہونے والے دھرنے جو تھے پچھلی حکومت کے خلاف ان کے بارے میں ہم نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں اس کو اگر آپ نے بھئی ایک کوئی اس طرح گھومانے کے کوشش کی تو اس کے نیچے آپ بھی روندے جا سکتے ہیں لے اور وہی ہوا حکومت نے وہ معاہدہ کیا اور اپنے معاہدے کی پاسداری کا انہوں نے وعدہ بھی کیا اب وہ ایشیو جو ہے ان کے سامنے ایک بہت بڑے جن کی طرح کھڑا ہوا ہے خاصا کیا ہے حکومت کا ان لوگوں کو جن کو انہوں نے سیاسی طور پر اپنا ایک دستراز سمجھا جن کی انہوں نے حمایت کی جن کے تمام تر ناروں کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا اور وزیراعظم پاکستان بھی ان کے ساتھ ہمدردارہ رویہ رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے کے چلے اور اپنے سیاسی اہداف حاصل کیے ان کو اب یہ پیسیفائی نہیں کر پا رہے ہیں ان کو یہ روک نہیں پا رہے ہیں ان کو اب جیلوں کے اندر رکھ کر بنیادی طور پر معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک تو اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں تو سیاسی آرگومنٹ تو ٹھیک ہے کہ حکومتیں ایسی کرتے ہیں لیکن اخلاقی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس کا جواز بنتا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے الائز رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن میں آپ کے ساتھ لڑتے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے آپ نے بہت ساری اہم سیٹیں جیتی ہیں پنجاب کے اندر سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے نعروں کی ضد میں آپ نے اپننٹس کو لاکر ان کی ایسی کی تیسی کی اور اپنے لئے سیاسی میزان خالی کیا ایک تو یہ کہ اخلاقی طور پر میرے خال میں اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے کہ آپ کے جو غیر عسمی الائز ہیں آپ ان کے ساتھ یہ کریں دوسرا یہ کہ قانونی طور پر بھی کوئی جواز نہیں بنتا اب جس بنیاد پر آپ نے سعید رزوی کو نظر بند کیا ہوا ہے اگر جماعت زمانت دیتی ہے کہ ہم وہ ہنگامیں نہیں کر رہے آپ ان سے حلفیہ بیان لکھوا سکتے ہیں وہ آپ کو زمانت بھی دے رہے ہیں اور عدالت آپ کو بتا رہی ہے کہ جو بنیاد آپ فراہم کر رہے ہیں وہ قانونی طور پر بہت کچھی ہے اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ایک آپ جماعت کی طرف سے آپ کو حلفیہ بیان مل رہا ہے دوسری طرف سے عدالت آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو آرگومنٹ کر رہے ہیں اس کا اندر جان نہیں ہے لیکن دوبارہ سے آپ کوئی نہ کوئی سکم ڈھونڈ کر کوئی نہ کوئی وجہ بنیاد بنا کر آپ نظر بندی کو طول دینا چاہتے ہیں دیکھیں میں ان پاکستانی شہریوں میں سے ہوں جس نے ہمیشہ یہ آرگو کیا ہے کہ آپ کا اگر کوئی آرگومنٹ ہے تو آپ قانون اور آئین کی حد کے اندر رہ کر اس کو بالکل لے کر جا سکتے ہیں اگر قانون اور آئین آپ کو احتجاج کی اجازت دیتا ہے جو کہ بالکل دیتا ہے تو دوسروں کو پریشان کیے بغیر آپ احتجاج بالکل کر سکتے ہیں آپ سلطہ کون پر بھی نکل سکتے ہیں کیونکہ چل کر احتجاج کرنا آپ کا آئینی حق ہے لہٰذا میں کسی ہنگامے کے حق میں بلکل نہیں ہوں لیکن احتجاج کے حق میں ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس قانون کی بھی پاسداری کرنی چاہیے جو قانون آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ جو آرگومنٹ کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں کوئی نہ کوئی تو آپ کو جسٹیفیکیشن دینی ہوگی سعاد رزوی کو آپ کب تک نظر بند رکھیں گے ان کے ورکرز جو ہیں ان کے موں آپ کب تک قانون کی تابیل کے ذریعے باندھ کے رکھیں گے ان کے ہاتھوں کو آپ کب تک روکیں گے اور یہ یاد رہے کہ اس جماعت کو آپ نے سیاسی طور پر اپنا حلیف سمجھا ہے اور حلیف کے طور پر تیار کیا ہے اور حلیف کے طور پر ان کو شہباشی دی ہے لہٰذا اس جماعت کو پتا ہے کہ سیاسی طور پر ان کی قوت کیا ہے اور اس قوت کے بارے میں جاننے کے عمل میں اس حکومت میں بڑا حصہ ڈالا ہے تو اس جماعت کی ایک پولٹیکل اٹھان بھی ہے اس کی ایک دینی اٹھان بھی ہے ان کے اندر تنظیم بھی موجود ہے تو مسلسل ڈیٹینشن کے ذریعے آپ اس ایشیو کو ٹیکل نہیں کر سکتے اس کا کوئی نہ کوئی منطقی حل آپ کو نکالنا ہوگا تو میرا تو آرگومنٹ یہی ہے کہ جماعت کی قیادت کے ساتھ آپ بیٹھ کے بات کریں ان سے آپ زمانت لیں اگر آپ سعاد ریزوی کو مسلسل نظر بند رکھیں گے مختلف قسم کے ہیلے و بہانوں کے ذریعے تو نہ صرف آپ اخلاقی طور پر مزید کمزور ہوتے جائیں گے بلکہ قانونی کیس بھی آپ کا بری طریقے سے متاثر ہوگا اور پھر جس طریقے سے سیاسی طور پر آپ نے پہلے اس تمام کاؤز کو سپورٹ کیا اس کے بعد آپ نے ایک معاہدہ کیا اور پھر آپ اس معاہدے سے مو پھیرنے لگے وہ تاریخ لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گی یہ ینگ لوگ ہیں ان کا ایک خاص نکتہ فکر ہے ہم اور آپ اس نکتہ فکر کے اظہار کے طریقوں کے بارے میں بلکل اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں لیکن جو بنیادی بات ہے جس کے اوپر قومی کنسنسس ہے یہ توہین رسالت کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر اس معاملے کو لے کر چلنے والے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے اور یہ آپ کی ساری تاریخ ہے اس میں کسی اور نے حصہ نہیں ڈالا کسی نے آپ کو خط نہیں بھیجا تھا کہ جا کے آپ معاہدہ کر رہے ہیں آپ نے خود ہی معاہدہ کیا تھا معاہدہ کرنے کے بعد جب آپ مکر جاتے ہیں تو آپ کی سیاسی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے آپ کا اخلاقی جواز بھی گر جاتا ہے اور قانونی طور پر بھی آپ کمزور ہوتے ہیں تو نظربندی جو ہے اس ایشو کا بالکل بھی حل نہیں ہے باتچیت کے ذریعے آپ نے اس کو حل کرنا ہے وہی باتچیت جو آپ دنیا بھر کو کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کر کے ان کو ریکنائز کرنا ہے تو گھر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ باتچیت کر کے ان کو ریکنائز کرتے ہوئے جو کہ آپ کیا کرتے تھے ان کی تعریف کیا کرتے تھے اس معاملے کو طے کریں نظربندی کے ذریعے اور قانونی تعبیلیں سامنے لاکر آپ اس ایشو کو ایڈریس نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ اس کا کوئی حل ہے